دوستو حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اپنے گھر بیٹھے ہیں آواز دی کہ بیٹی ذرا پانی کا پیالہ تو لاؤ بیٹی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا حالانکہ بیٹی کا کمرہ ساتھ والا کمرہ ہے آپ نے دوبارہ آواز لگائی بیٹی سن رہی ہو تو بیٹی نے جواب دیا کہ جی بابا میں سن رہی ہوں اچھا بیٹی ذرا پانی کا پیالہ تو لاؤ بیٹی کی جانب سے پھر کوئی جواب نہیں آیا جب تیسری دفعہ آپ نے آواز لگائی تو آپ کی زوجہ آپ کے لئے پانی لے کر آئیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا کہ بچے کس لئے ہیں وہ خود کیوں نہیں آئے اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ پانی کا ایک پیالہ اپنے باپ کو نہیں دے سکتی مجھے بتاؤ کہ وہ خود کیوں نہیں آئے تو زوجہ کہنے لگیں کہ چلیں در گزر کریں اس نے مجھے کہا ہے کہ اببہ کو نہیں بتانا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز دوبارہ کہنے لگے کہ مجھے کیوں نہیں بتانا بتاؤ کہ وہ کیوں نہیں آئے میں نے اس کو پکارا تھا تمہیں پکارتا تو تم آتی تمہیں مجھے بتانا پڑے گا جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا اور بات بھی جب بیٹی کی تھی تو امہ رو پڑی اور ان کی آنکھوں سے زارو کتار آنسو جاری ہو گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ اب آپ کیوں رو رہی ہیں تو زوجہ کہنے لگیں کہ بیٹی کا پجاما پھٹ گیا ہے اور دوسرا کوئی اور پجاما اس کے پاس ہے نہیں وہ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہے اپنا پجاما سلائی کر رہی ہے اور آپ اسے کوئی اور پجاما لے کر بھی نہیں دیتے اس لیے اس نے مجھے منع کیا کہ اببہ کو مت بتانا انہیں تکلیف ہوگی اگر اس کے پاس کوئی دوسرا پجاما ہوتا تو وہی آپ کے لیے پانی لے کر آتی تو دوستو حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے سر سجدے میں رکھا اور کہنے لگے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے سبحان اللہ دوستو یہ اس بادشاہ کی کہانی ہے جو پوری سلطنت کا بادشاہ تھا موسیقا